بس ماں کچھ ٹھیک ٹھاک اقلمن سے لگ رہی تھی لیکن بیٹھی تو بہت چنچل نخرے والی لگ رہی تھی مجھے پہلے تو اس نے جنید کو پہچانا سے انکار کر دیا مجھے اسی بات کا ڈر تھا پھر کیا ہوئی ہاں پھر مان اسی طرح ڈانٹا تو مان بھی گئی تمہارا کیا خیال ہے؟ رجتہ کر لے گی وہ امید تو ہے سچ پوچھو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ نہ ہی ہو پہلے تو آپ ہی یہ رشتہ مانگنے کیلئے جد کرے تو میں جنید کی جد کیا کی مجبور ہو گیا تھا ٹھیک کہہ رہا مجھے بھی وہ لڑکی زیادہ فیشنے پلے نخرے والے لگی بالکل بھی گھرے لوں نہیں لگی تو پھر تم سمجھاؤ اپنے بیٹے کو بتاؤ کے چھوڑ دے پیچھا اس کا بتائیں آپ بتائیں میں کیا کروں میں تو دو جگہ پھنس گئی نا ایک بیٹے کی زید اور دوسری ماں کی مام تھا پس پر تو دونوں پشتا نہ ہو بہت بہت دیر ہو جائے گی میری بات کان کھول کر سن لو اگر وہ لوگ مجھے پسند نہیں آئے تو میں یہ رشتہ نہیں کروں گا ہاں بھئی کیا آلیں برکل ٹھیک نہیں ہوئی یار کیوں کیا ہوگا سب خیریت تو ہے میری دل روبا کا فون بن جا رہا ہے چاند پہ بنی ہوئی ہے میری کیا مطلب ہے تم لوگوں کی بیچ میں رمائز بھی شروع ہو گیا ایسا بیسا اگر اس کی آواز نہ سنو تو میرا دن نہیں کٹتا رات میں بات نہ کروں تو رات نہیں کٹتے اچھا تو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے اب تو بھی حد ہی نہیں رہی کیا مطلب تم لوگی گڑھ بڑھ تو نہیں کی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بھائی کافی دنوں سے اس سے بات نہیں کی ہے تو بس تھوڑے پریشان ہو رہا ہوں اچھا وہ یار امی بتا رہی تھی اس کے کزن کی شاید چاہدی باتی ہے تو اکسر ان کے گھر پر تالہ پڑھا ہوتا ہے اچھا 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 شلو اب تھوڑا میں سکون نہ ہوں پتہ دوش اللہ کی وہ ہے کدر جو بھی کرنا سوچ سنبھل کے کرنا وہ میری پڑھوسن ہے کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے تو جب نیبر کی فکر پیڑی ہے یار کی کوئی فکر نہیں ہے اپے ہے تیری بھی فکر لیکن وہ لڑکی ذات ہے پتہ ہے خیال ہے مجھے آمیں رکھ دوں